7 اپریل 2015 چطور ڈسٹرکٹ آندھر پدیش کے سیشا چلم کے جنگلوں میں پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں 20 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اس کے جواب میں پولیس کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ سمگلرز ہیں جو لال چندن کی تذکری کرتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو کیوں مارا تو پولیس کا یہ ریپلائی تھا کہ انہوں نے ہم پر ڈنڈے اور کولاڑیوں سے وار کیا ہمارے اوپن فائر کرنے کے بعد بھی یہ نئی روپے اور جوابی کاروائی میں 20 لوگوں کی موت ہو گئی جواب میں پولیس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ان میں سے کوئی گھایا لیا ہے تو ان کا ریپلائی یہ تھا کہ کیونکہ ہماری ٹریننگ اتنے اچھی ہوئی ہے کہ ہمیں چوٹے نہیں آئیں بعد میں دو پیٹنیسز نے نیشنل یومن رائٹ کمیشن کے سامنے یہ بیان دیا کہ 20 میں سے 12 لوگوں کو ایک چلتی ہوئی بس سے روک کر کے اتارا گیا اور گھٹنا کے تھوڑے ہی در پہلے ان کو ارسٹ کیا گیا تھا selected 5 ڈاکٹرز کے ٹیم نے یہ بتایا کہ جو لوگ مرے ہیں انہیں کلوز رینج سے گولی مارے گئی ہے this was not the only incident 2018 کے ٹوٹی کروین بائیلنس میں تیرہ پروٹیسٹرز کی موت ہو جاتی ہے ٹوٹی کروین میں ہی ایک پتا پتر کو جیوڈیشن کا سٹیٹیو میں رکھا جاتا ہے اور ان کی مرتی ہو جاتی ہے کارن بروٹالی بیٹن بائی پولیس اس لئے ان کی مblockامل کی مختلف ہے 2018 کے ایک سرگانے وینے میں ایک سرگانے کے سری جان kijis کرتے ہیں جوڈیشن کے س collective میں سرگانے میں صرف چار اسے چٹیر تھے جنہوں نے پولیس بایلنس کو پوری پر ایسرگ کیا 2019 میں ایک سرگانے پولیس پرسنل کا بھی کیا گیا جس میں پایا گیا کہ پانچ میں سے ایک پولیس والے کو ایسا لگتا ہے کہ کرمینل کو مار دینا اسے کانونی پرکیریا کے تحت سزا دلانے سے بہتر ہے اور چار میں سے تین پولیس والوں کو ایسا لگتا ہے کہ کرمینلز کے پتی پولیس کا ہنسک روپ صحیح ہے یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے اسے پہلے ہی کرمینل مال لیا ہے جبکہ کورٹ کے نظریے سے دیکھا جائے کہ کرمینل تب تک کرمینل نہیں ہوتا جب تک اس پر آروپ صدنا ہو جائے پہلا ریزن اصل میں موویز میں اتنا زیادہ glorify and justify کے جاتا ہے پولیس کے اس بیہیوئر کو کہ اب عام پبلک نے اس کو ایکسپٹ کرنا چالو کر دیا ہے اب لوگ فیصلہ on the spot چاہتے ہیں پر وہ یہ بھوڑ رہے ہیں کہ ایسا ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور پولیس بھی اس طرح کے فیلم کو انجوائی کر سکتی ہے دوسرا اور سب سے important very low conviction rate ایک ڈیٹا کی مانے تو 2005 سے لے کر کے 2010 تک 600 custodial deathwing لیکن صرف ایکس پولیس و آفیسرز کا conviction ہوا اور human rights کے ایک ریپورٹ کے حساب سے 2005 سے لے کر 2018 تک لیکن 500 لوگوں کے deathwing police custody میں اس میں کی ایک بھی conviction نہیں ہوا لیکن ان incidents کے وجہ سے پوری پولیس جو بھٹمین کو غلط ایرانہ ٹھیک نہیں ہوگا لیکن انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر leaders lawmakers ہیں تو judiciary اور police ان قانونوں کے سنگرکشن کے لیے ہیں ایک عام آدمی کا استنتر کے خلاف لڑنا ایک جیٹی کے پہاڑ سے لڑنے کے برابر ہے اس لیے یہ آپ کی duty بنتی ہے کہ کسی کو بھی wrongfully convinced نہ کیا جائے ہر ایک سمجھے کا سمادان ہوتا ہے اس سمجھے کا بھی ہے first one is wearing a body cam جب پولیس کو یہ پتا رہے گا کہ ان کے actions کے لیے وہ accountable ہوں گے تو ان کے دورہ کیے گئے مس conducts کی سانکھیا کم ہو جائے گی دوسرا point جب پولیس کسی گھٹنا سطر پر پہنچے گی تو ان کے پاس ویٹم اور اس کے surroundings کا آڈیو اور ویڈیو دوروں موجود ہوگا which will help the courts to better serve the justice تیسرا لوگوں کو بیچ کا ڈر کتھا مل جائے گا جب لوگوں کو پتا رہے گا کہ پولیس والے کے اوپر فوٹیج کے آدار پر ایکشن لیا جا سکتا ہے تب وہ کھل کے اپنی بات رکھ سکتے ہیں ان کے سامنے but everything comes with its cons ایک سروے میں بھی اپ آیا گیا کہ باڈی کیمٹس لگانے کے بات پولیس والے کے اوپر جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ 14% انکریز کر گئے کیونکہ کچھ لوگ جو تھے وہ پولیس کے دورہ ریکارڈنگ کے جانے پر ویلنٹلی ریعت کرنے لگے پر اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پولیس کے پاس ان کے نگیٹیب بیہیوئر کا ریکارڈ تھا جس کے وجہ سے ان کو کنویٹ کرنے میں آسانی ہوئی میرے بیہیویی نہیں سیچے پیسی میں پر زیارت کرنے ویلنٹلی ریکیسی رکیسی ہے کچھ تو Josephが پولیس کیا بی çevرہ بیہیوگر آیا آپ کو پیسی بھی بھی آیا امرین پر زیارت کرنے what will that beherence but yes maybe the software raises some issues and the third is it will be a huge budget for the government to provide body cams to all the police officers which will eventually hurt the taxpayers to that my solution is if you buy body cams in bulk it will be a huge amount surely but what if we divide that for example ask the police officers to buy body cams on their own اب اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اسے اپنی property کی طرح استعمال کریں گے اور car mount, charger, data storage facilities اور اس میں لگنے والا staff government manage کریں but this also is not a foolproof process ایک report کے حساب سے کوئی بہت زیادہ significant changes نہیں آیا ہے body cam پہننے کی وجہ سے اب اس problem کو solve کرنے کے لیے ایک دوسرا solution ہے that is increase the rate of conviction پہلے ہی case میں میں نے بتایا کہ 20 لوگوں کو gun down کر دیا گیا تھا اور آس تک ان کا verdict نہیں آیا اور mostly جو cases police کے against ہوتے ہیں انہوں نے evidence اتنا کم پائے جاتا ہے کہ courts کو نہ چھوڑنا پڑتا ہے اب ان conviction rates کو بڑھانے کے لیے body cams کافی useful ثابت ہوں گے باقی ایک solution یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں میں ایک ایسی agency بنائیں جو کی completely independent ہو جو کی صرف police اور other government officials کے اوپر کیا گیا cases کو ہی investigate کریں کہنے کے لیے تو ایسی agencies ہیں بٹ ان بے ابھی بھی government کا ہی strong hold ہے یا تو پھر انہیں existing agencies کے structure کو change کیا جا سکتا ہے ان کو اور زیادہ independent powers دی جا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے officials پر political pressure نہ بنایا جا سکتے ہیں ایسے measures لیے جا سکتے ہیں اور ایک آخری statement جب state police کو اپنی personal machinery کی طرح use کرے گی تو ظاہر سی باتیں اس کے پاس کوئی option نہیں بچتا کیونکہ اسے تو orders پولو ہی کرنے پڑتے ہیں تو میرا اگرہ اپنے نیتاؤں سے بھی ہے کیسے در جائیے پر ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کے کان میں جو بھی نہیں رہنے گی تو جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو مجھے کیا ہے چل بھائی ان سے مجھے کیا ہے 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 موسیقی